اگلی نیکس ڈیسنیشن جو ہماری ہوگی وہ سرکپ ہوگی چلتے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیسے چیزیں ہمیں ملتی ہیں دیکھنے کو وہاں پہ بھی بوت وغیرہ مجود ہوتے ہیں یا ہر چیز ختم ہو چکی ہے وہاں پہ یہاں پہ جو بکیات چیزیں ہیں وہ مجود ہیں کچھ بوت وغیرہ ہیں یا کچھ اس طرح ہم نے جو دیکھا اس کے اندر سویمنگ پول ہے اور بھی کافے چیزیں یہاں پہ ہیں جو ہمیں نہیں پتا کیونکہ وہاں پہ ہسٹری لکھی نہیں ہوئی تھی اس لیے کچھ بتایا جا نہیں سکتا جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ ہمیں ہسٹری بتا سکتے تھے لیکن کچھ گائیڈ ابھی مجود نہیں آتا جو ہمیں ستا جا سکتا اور ہمیں بتائے گہرے بادل جو ان سے وہ سٹارٹ ہو چکے کوئی پتہ نہیں ہے کسی بھی وقت بارش ہو سکتی ہے ہم پرپیر تو ہیں لیکن بارش نہ ہی ہوتا ایسا موسم رہے تو بہت اچھی بات ہے آپ کو دوارے نظر آ رہی ہیں یہ اس ٹائم میوزیم کی ہیں میوزیم کے اندر ابھی جانے کے جازت نہیں ہے باہر سے جانس ہے یہ کچھ وہ درخت ہی درختہ جو نظر کچھ نہیں آرہا اندر جا کے ہی دیکھنے والی چیز ہوگی جو پرانی قدیم چیزیں ہوں گی موجود ہوں گی مین روڑ کے اوپر پھر دوبارہ چلے گئے ہیں جو کا کالا باغ روڑ ہے یہاں سے خانپور ڈیم جانس ہے وہ تقریباً چودہ کلومیٹر ہے اور جو سرکپ آگے سٹوپا ہے وہ یہاں سے ون پینٹ فور کلومیٹر رمین ہی گیا یہ روڑا آگیا اثار اے قدیمہ سرکپ یہاں کوئی ٹکٹ وغیرہ نہیں ہے جیلیں گیٹ اوپن ہے اور جا سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم تھوڑے در کے لئے رکھتے ہیں ویڈیو شیڈیو بناتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں آگے کو سو گائز ویلکم ٹو سرکپ سٹوپا یہاں پہ جون سے ہیں پانچ باشا یہاں پہ گزرے ہیں اور یہ جو سٹی آپ کو اگر میرے پیچھے نظر آ رہی ہو تین دفعہ جونسی ہے یہ تباہ ہو چکی تھی تیسی دفعہ جونس ہے وہ بلکل ہی کوئی بھی جو یہاں پہ رہائش گاہ تھی یا جو بھی چیز جو بھی انسان تھے یا جانور وغیرہ تھے وہ نہیں رہے میں آپ کو دکھاتا چلوں ساتھ ساتھ یہ اس کی مین گیٹ تھا یہاں پہ جو کہ ابھی موجود نہیں ہے ٹھیک ہے میں ٹرسٹنگ چیز دکھاتا ہوں یہ کوئن چیک کریں یہ کتنا اولڈ ہے یہ فرس سنچری کا ہے اور سیکنڈ سنچری میں بھی یہاں پہ اسے پانی استعمال کیا جاتا تھا اور ابھی تو جونس ہے یہ بلکل ہی ایمٹی ہو چکا ہے ابھی مٹی ہے اتنی پرانی چیزیں دیکھ کے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ یاد اتنی اولڈ چیزیں یہاں پہ موجود ہیں میں اس چیز پہ ضرور خوش ہوں کہ یہ چیز ابھی بھی یہاں پہ موجود ہے اور ہماری گورنمنٹ نے جونس ہے اس کو ابھی تک سنبھال کر رکھا ہوا ہے ہم جیسے لوگوں کو دکھانے کے لیے تاکہ ہم لوگ یہاں پہ وزٹ کریں اور آ کے دیکھیں یہاں پہ ابھی بھی آتے ہیں کرسٹنا یا بودھس جونس سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہاں پہ عبادت ہماری ٹائم ہوتا ہے یا صبح ٹائم آتے ہیں تو وہ یہاں پہ آ کے عبادت ابھی بھی کرتے ہیں ان کے سارے انٹر ہوتے ہی یہ جونس ہے گارڈز روم یہاں پہ گارڈ بیٹھا کرتے تھے انہوں نے نظام دیکھے کتنا اچھا بنایا ہوا ہے کہ یہ جو پانی نکالنے کے لیے ہے تاکہ پانی کھڑا نہ ہو اور اس کے بعد یہ ساتھ ادھر نیچے سے یوں ادھر کو یہ بھی ہے اس طرف کو یہاں سے پانی جونس ہے وہ ایکزٹ ہوتا تھا تمام یہ سٹی کے اندر سے موسیقی دکانیں آ چکی ہیں اگر کسی نے کچھ شاپنگ کرنی ہے تو مجھے بتا دیں میں یہاں سے کچھ آپ لوگوں کے لیے لیے لیتا ہوں گا مٹی اور پتھر ہی ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ درخت چیک کریں میں یہ بھی درخت لگ رہا ہے مجھے ایسے تیکسٹرمیزم شفٹ کر دیا گیا کچھ چھوٹے مجسمیں نکالے گئے اور کچھ بڑے ایک مہاں کچھ مجھے مٹھ کر پڑے ہم نے کہتے ہیں مانی باکس جو کھدائی کے لیے جام رہے تھے یہاں تیمبل تھا وہ دیکھا ہم ترس اگر نہیں جا لے یہاں سینٹ تھامس کا اثر ہم سنس میں بارہ پیروکار میں پائے گئے تو ان کا ایک چارچ پیاد آگے بنا ہم نے ایک سرمینی ہوتی ہے جولائی میں ہم کہتے ہیں کاتھلک پیپر تو وہ یہاں پرے کرتے ہیں لیکن وہ ہمیں آگے جانا پڑتا ہے ہم نے پیچھے دو اور تین ٹیمپل چھوڑے ہیں وہ ہم بھی اس کو فالو کر گئے ایک پلان چھوٹے تھا جو سیکٹر بھائی شہر بنا کر ہم نے شاپس بنا دے پیچھے لوگوں کو ہوسٹے جو پائے جائے لیکن ہماری بید لاکہ ہے کہ ہم یہاں صرف جو ڈسکور کیا گیا وہ ٹوئنٹی پسانٹ خودا گیا ابھی کھوڑے اس میں ایٹی پسانٹ پھوڑے دیئے یہ گریک پیامل پر ہمارے اسلام آباد وہ بھی اسی کو ڈیزائن کیا گیا جیوب صاحب کا دور میں یہاں سے میپ لینے کے بعد اسلام آباد بھی بنایا گیا یہ اگر آپ دیکھیں تو پورا شہر سیکٹر وائز بنا ہو گیا سامنے شاپس بنانتے ہیں پیچھے کھارتے ہیں تو ایک بڑا پلان چیٹی جو اشک کنٹری کا کیپٹل رہا ہے شہر کے ٹائم پر آج سامنے بچے ان کے بکس میں کندھارا میں بھی دیا گیا یہ شہر مزدور کم کہتے ہیں فائی لوگوں ٹائمپل جینک سٹوپا ملتا ہے پرشن کا ہے گریک کا ہے بودس کا ہے سینٹ تھامس کا چارچہ پر آخر میں آتا ہے رویل پیلیس جو مانٹو میں پر شہر گٹے کنال کنہا ہے سب جو اچھاں سٹوپا بنایا گیا اس میں تینوں آر سے دیئے گئے یعنی جو تین یامزہیب گزرے ہیں ان تینوں کو بتایا گیا اگر آپ دونوں طرف دیکھیں آپ کو ملے گا کہ آپ گریک کہلیں یا رومان کہلیں آپ نے صاحب سے آپ کو ملے گا مسید انشان بھی یہ کولوم بھی آیا ہے سیکنڈ پیلیس اشوکا آخر آتا ہے گنڈو فارد اس ٹیمپل نام آتا ہے ڈیویل ہیڈ اگل سٹوپا ہماری زبان میں کہتا ہے اس پرندے کو ہما اس برد کو اڑا دیا جس کے سار میں کندے میں بیٹھ گیا اسے کنگ منا دیا اشوک سب سے پہلے اپنے بھائی ختم کرتا ہے پھر جنگ میں ایک سے ڈیڈا کا آدمی ختم کرتا ہے اس کے بھائی اگل ختم کر دیتا ہے کہ میرے بعد کوئی کنگ نہ آئے اور اب تک جو آخر کنگ تھا ہندو اشوک کا ہی تھا اشوک جب ہندو مدھ چھوڑ کے بھدست کو اپنا لیتا ہے پچاس یا ساٹھ سالے گزارتا ہے جنگل میں جب واپس آتا ہے تو تین اس کے فالو کار میں ملتے ہیں مہن، مینہنزر اور کنشکا پھر جیس ٹو پاک کنشکا بناتا ہے پس سنچری میں جہاں پہ تینوں بڑے کینگ گزار ہیں جس میں گریگ لوگ بیائے، ساکک پیرڈ بیائے اور پارتھین کا اس کے میڈل میں سٹیچو ملا تھا جو ٹیکس نے مجھے میں شفٹ کر دیا گیا جو ہاں جو بنا ہوئے گول سے وہاں سے ملا تھا تو یہ بیک سیڈ میں ہمارے دون طرف چیپل تھے جہاں پہتز بیٹھ گئے ان کی مجسموں کی مڈیٹیشن جہاں عبادت کرتے تھے ٹیمپل تھا جسے ہم کہتے ہیں سن گوڈ سورج کی عبادت کرنا ہے اس کے میڈل میں یانگ سٹیچو تھا جو ٹیکس نے مجیم شفٹ کر دیا اس کے کوارٹر ہیں پہلا پہر دوسرا تیسرا چوتھا پہر پہر سوپیرہ پچھلا پہر تو یہ سن سے سلاب چلنے والی کلاؤک ہے جب دسکور کیا گیا تو دو کلاؤک ملی تھی ایک یام پہ ایک بیسیکلی انڈیم چنائی میں تو یہ بسکلی پارترین لوگوں کا ٹیمپل تھا اس کے بعد جب ہم کہتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام کی والدائی مریم بھی انہوں کہتے ہیں اٹھ پیرہ روزہ وہ میں اس کو فالو کرتے ہیں ہمارے بزرک سٹک سے ساپ سے فالو کرتے رہے ہیں ہم بھی پہری کہتے ہیں پہلا پہر دوسرا تیسرا چوتھا آگے ہم کہتے ہیں دو پہر سپیر اور پچھلا پہر یہ شیر میں دو جگہ یہ کلاؤک تھی یہ اصل آپ کو پتا ہے کہ زمین ہم کہہ سکتے ہیں ایک رونڈ ہے اگر دو کلپنے سر پر نہیں بنے گی اس طرح بن جائے گی تو اب سوڑی سوڑی یہاں سے نہیں کرتا کہ وہ شیڈو وہاں پہ جاتا ہے اور شامو جائے وہاں پہ غروب ہوتا ہے وہ شیڈو یہاں پہ آکے ختم ہو جاتا ہے لیکن آج سن نہیں ہے تو بس کی سن سے ساتھ جانے والی کلاؤک ہے اسے ہم کہتے ہیں سن ڈیل سورج کی عبادہ کرنا لیکن ٹائم دیکھنے کے بعد مجھے مجسمہ پڑھا ایک لڑکی دانسر کا جائیں گے ریائی کپر سے پہنے دولا سے پہنے رکاسا لڑکی کی کینگ دیکھتا ہے بہت دائی کینگ تاؤں سے پسند کرتا اس نے پھر اپنے گھر میں یہ پریویٹ تاؤر اس ٹوپیک بنایا اس کے اندر مجسمہ شیفٹ گیا گیا گوڑ گا گوڑ وار مجسمہ پڑھا تو وہ لے گیا بریٹیش لیکن ہمارے پاس ایک مجسمہ پڑھی پڑھی ہے جو خداک دران میں جہاں سے ملے تھی گوڑ گوڑ لے گیا کوپی ہمارے مجسمہ پڑھی ہے بخص مناماتا رانڈ سٹوپا ایسے رانڈ لکا کے یہ لوگ بدا کرتے ہیں تقریباً چھے ساتھ کنٹر بیوز کو بھی فالو کرتے ہیں تو یہ رانڈ سٹوپا تھا ٹیمپل تاؤر بیتک لئے پریشن لوگوں کا جسے ہم کہتے ہیں آتش پرش پارسی پارسی ہمارے پاکستانوں کو جسے میں زیادہ کراچی یا کلاش چترال میں چاپا جاتے ہیں یہ لوگ پوڑے آتش کرتے ہیں لیکن انسان کی دیت ہو جاتے ہیں انگوش ہوتا ہے بسیکلی پرند کو کنار لڑکی ہی چوہت کرتے ہیں ابھی ہر سار وہاں آکر دیکھیں اوپر جائیں تو ایک کلاش چترال میں آپ کو لوگ ملیں گے جو فیر کی چاروں طرف لڑکی رکس کرتی ہیں اور جسے لڑکی چوہت کرے گی جہاں اس گرہ میں سٹک چھڑی مارے گی اور ان کی شادی ہو جاتی ہے اگر انکار کرنا چاہے گے تو مٹی اٹھا گز اوپر پھینک دیتی ہے تو یہ وہ مزہ جسے ہم کہتے ہیں پارسی کراچی میں پا جاتے ہیں یا کلاش چترال میں اس کو اوپر ایک ڈوم ہوتا ہے جس کی پندرہ سے بیش فوٹ ہائٹ ہوتی ہے لیکن جب انسان کی دیت ہو جاتی ہے انگو کہتا ہے کہ جتنے پرندے گوشت کھائیں کہ انسان کو نہ دھول جائیں گے یا خاتم ہو جائے گی اس کے لئے اندر شادی جو ہے وہ لڑکی ہی چوہت کرتی ہے ابھی بھی وہاں ساتھ سلم نہیں ہوتی ہے کلاش چترال میں اور جو ہے لڑکی ہوئی وہ اپنا ہے ہزمین وہ چوہت کرتی ہے تو گائز یہ تھا سرکف سٹوپا تو ابھی ہم لوگ نکل رہے ہیں اپنی نیکس دیسجنیشن کی طرف جو کہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوئی ہے جو ابھی ایک سٹوپا تھا وہ سکپ کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو خانپور والا روڈ ہے ہم اس کے اوپر جو اپنا سفر سٹارٹ کر چکے ہیں دوبارہ سے اور دیکھتے ہیں ابھی کہیں نہ کہیں کوئی ہوتل ملے اچھا سا جہاں پر صاف سترائی ہو اور کھانا بھی مزے کا ہو تو ناشتہ کریں گے وہاں سے پھر ہم لوگ آگے کی طرف روانہ ہو جائیں گے میں بھی رستے میں جو سا ہے وہ خانپور ڈیم دیکھیں اور اس کے بعد جو اگلی ڈیسنیشن ہوگی پھر وہاں خانپور ڈیم پہ جا کے جو ہم لوگ ریسائیڈ کریں گے کہ کہاں پہ جائے جائے جو ہسٹری میں نے اس کی سنی بہت زیادہ اولڈ بھی تھی اور سننے بھی مزا آیا جو کہ میں اگر آپ کو بتاتا تو شاید میں پوری کمپلیٹ نہ بتا بتا گائیڈ ہمیں ساتھ مل گئے انہوں نے انفومیشن کمپلیٹ دی کہیں بارش ہو رہی ہے اور کہیں بارش نہیں ہو رہی ہے تو کوئی پتہ نہیں ہے ابھی تک تو جونسہ وہ حبس بنا ہوا تھا جیکٹ بھی اتار دی ہے اب اسی طرح ہی کام چلا رہے ہیں اسی طرح بہتر رہے گا اپنے آپ کو جونسہ عذاب دینے سے بہتر رہے کہ وہ اس طرح سفر کر لیا جائے سو گائیڈ یہ خانپور ڈیم کا جونسہ یہ ویو ہے ٹھیک ہے اور یہ میں موبائل سے بنا رہا ہوں ویڈیو کیونکہ بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے مجھے موبائل کے ساتھ بنانی پا رہی اور میں بھی ہو سکتا ہے کہ آر ڈیو جونسی ہو وہ کوالیٹی اچھی نہ آ رہی ہو تو کافی اچھا یار ویو ہے یہاں کا اور بارش فل ٹھیک تھا اور یہ دیکھیں اگر آپ کو نظر آ رہا ہو کہ بادل بلکل جونسہ وہ پہاڑوں کے اوپر آئے ہیں اور پہاڑ چھوپے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ پھر چلیں چلتے ہیں اگلی دیسنیشن میں کونسی ماری نیکس دیسنیشن ہوتی ہے کوئی پتہ نہیں ہے بارش رک جائے گی تو پھر کوئی نہ کوئی ڈسکاور کرتے جائیں گے اگر بارش ہوتی گئی تو پھر بہت مشکل ہوگا پھر جو ہماری جو فائنل دیسنیشن ہوگی وہیں پہ جائیں گے موسیقی 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 موسیقی